بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں تیبہ ستار شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز بھارت سے تعلقات نارمل کرنے کا مطلب کشپیریوں سے غداری ہوگا بھارت پانچ اگس کا اقدام واپس لے تو بات ہو سکتی ہے وزیراعظم کا دو ڈوک موقف عمران خان کہتے ہیں فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہی کشمیر کا ہے مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی یہ آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ کو اتنے مسئلے مسائل ملے جو ہماری گورنمنٹ کو دوہزار اٹھارہ میں ملے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ملے نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا ایکسٹرنل یعنی جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا انٹرنل جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اور اس کے علاوہ جو کرزوں کا بوجھ پڑا ہوا تھا بیرونے بھی اندرونی بھی اور پڑا ہوا ہے ابھی بھی بے روزگاری اور مہنگائی عوام کے بڑے مسائل وزیراعظم نے پھر قوم سے ساتھ دینے کی اپیل کر دی کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے جتنی مشکلات ہمیں ملی کسی حکومت کو نہیں ملی عمران خان نے ٹیلیفون پر لوگوں کے مسائل سنے موقع پر احکامات بھی جاری کیے دیر آئے درست آئے بھارت نے پاکستان کی امن کوششوں کا اعتراف کر لیا بھارتی آرمی چیف کہتے ہیں کنٹرول لائن پر جنگ بندی تائم رکھنے سے سلامتی کا احساس بڑھا ایسے اقدامات دور و ممالک کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کی جانے پہلا قدم ہیں پانی چوری کے الزامات پر وزیراعلا پنجاب کی سندھ حکومت کو بڑی پیش کش ارکان پارلیمنٹ کو ڈیموں کے دورے کی دعوت وفاق سے معاینے کے لیے غیر جانبدار مبسر لگانے کی درخواست عثمان بزدار کہتے ہیں کاش ایسی دعوت سندھ حکومت ہمیں بھی دے تامیراتی شعبے سے منسلک 40 فیصد سنتے فال معیشت میں بہتری کے ساتھ ریونیو میں بھی اضافہ ہوا روپے کی قدر میں اضافے کے لیے مزید اقدامات کریں گے وزیراعظم نے معیشت کی ترقی کے لیے بڑے فیصلے کیے معیشت کا گراف اوپر جا رہا ہے وفاقی وزیر خزانہ شوقت ترین کی پریس کانفرنس معیشت میں بہتری کے احسار کسانوں کو محنت کا پھل ملنے لگا ٹریکٹر فروغ میں 64 فیصد اضافہ خادے اور ذریعہ بیاد کا استعمال بھی بڑھ گیا گندم، چاول، گنہ اور مکعی کی ریکارڈ فصل نے کسانوں کے قسمت بدل دی وزیر اطلاع فواد چودری کا ٹوئی کرپ پی ڈی ایم کے اوچھے ہتھ کنڈے الزامات ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے مترادف ہیں ملکی تاریخ میں پہلی بار مالی سال میں چار ہزار عرب سے زائد کے محصولات جمع کر کے تحریک انصاف حکومت میں ایک نئی تاریخ رقم کی ڈاکٹر فردوس آشی قوان پنجاب میں کرونا کیسز میں واضح کمی مصبت کیسز کی شرعہ تین فیصد پر آ گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران وبا سے جانبہ کفرات کی تعداد چھپن ہو گئی دو ہزار سے زائد نئے کیسز ریپورٹ ہوئے نسی او سی کا آج سے ملک بھر کے پارکس اور تفریحی مقامات کھولنے کا اعلان تیس سال سے زائر عمر کے سیاب ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ دکھا کر ہوتل کا کمرہ لے سکیں گے یو اے ای سے آنے والے مسافروں کے لیے صرف مجاز لیبورٹریز سے ٹیسٹ کابلے قبول ہوں گے بچوں بستے باندھ لو پنجاب میں سکول سات جون سے کھل جائیں گے میٹریک اور انٹرمیڈیئٹ کے امتحانہ تیس جون سے شروع ہوں گے گرمی کی چھٹیاں بھی صرف تین ہفتوں کی ہوں گی شیخ رشید احمد کہتے ہیں صحافی اساتور پر حملے کے ملزموں کے قریب پہنچ گئے پولیس اور ایف آئی اے سے مل کر ذمہ داروں کو شکنجے میں لائیں گے وزیر داخلہ نے کہا کہ بعض اناثر اس معاملے میں حساس اداروں کو ملوث کرنا چاہتے ہیں ایک شہری نے اساتور کا یوٹیوب بند کرانے کے لیے ایف آئی اے میں درخواست دے دی پی ڈی ایم کا حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان ملک بھر میں جلسوں کا شیڈول جاری چودہ اگست کو اسلام آباد میں پاور شو ہوگا بجٹ اجلاس میں حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے شہباز شریف کو اہم داسک مل گیا یہ کیا ہوا کیسے ہوا کب ہوا کیوں ہوا کچھے میں سینکڑو پولیس اہلکاروں کی موجودگی کے باوجود ڈاکو نے کونسٹیبل کو بیوی سمیت اخوا کر لیا کونسٹیبل ابراہیم گھوٹ کی کا رہائشی ہے فون کی آخری لوکیشن گڑی تے ہو ہے آپریشن کے لیے پولیس کو جدید اسلحہ فراہم کر دیا گیا چترال میں علمناک حادثہ سیاہوں کی گاڑی دریا میں جا گیری آٹھ افراد بہ گئے دو کو بچا لیا گیا ڈی پیو سونیا شمروز کے مطابق دیگر آٹھ افراد کو نکالنے کے لیے ڈیسکیو آپریشن جاری مرگی پھر اوقات سے باہر ہونے لگی گوشت کی قیمت میں واضح کمی کے بعد پھر اضافہ لاہور میں مرگی کا گوشت تین سو پندرہ سے بڑھ کر تین سو چالیس روپے کیلو ہو گیا سوشل میڈیا پر برائرل گوشت کے بائی کاؤنٹ کا ٹرینڈ بھی چل پڑا دن میں سکون نہ رات کو چین کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا تین سے نو گھنٹے بڑھا دیا گیا شاہ فیصل اور ائرپورٹ کے علاقوں میں رات پھر بجلی غائب رہی سفورہ گلشن امیر سلطان آباد گلستان جوہر سمیت کئی علاقے بجلی سے محروم شہریوں کا احتجاج ملک کے بیشتر ازلا میں موسم گرم اور خوشک رہا تاہم شمال مشرقی پنجاب کشمیر اور اس سے منحقہ پہاڑی علاقوں میں آج رات تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان پاکستان کا موقف رہا اور پاکستان کی حکومت نے جس انداز سے مسئلہ فلسطین پہ اور پاکستان کی عوام نے علامہ نے مشایخ نے مذہبی جماعتوں نے سیاسی جماعتوں نے حکومت کی تحسین کرتے ہوئے اس کو سراحہ بھی اور اس میں برپور ساتھ دیا ہمارے موقف کی کریڈی بلٹی اور اس کیا قوت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ آج اسرائیل اگر چیخ رہا ہے تو وہ صرف پاکستان کے اوپر چیخ رہا ہے پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے بہترین خارجہ پولیسی کے پائز اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں مذہبی اور سیاسی جماعتیں فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر ایک ہیں مولانا تاہر اشرفی کی پریس کانفرنس پی ایس ایل سکس کے لیے فاس بولر محمد حسنین سمیت کراچی سے پانچ افراد ابوزہ بھی پہنچ گئے کوئیٹا گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد سمیت دس کھلاریوں کو کلیرنس نہ مل سکی برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے چھپ چھپا کر گل فرنڈ سے شادی کر لی برطانوی میڈیا کے مطابق بورس جانسن اور کیری سیمن کی شادی ویسٹ منسٹر کے کیتھریڈل چرچ میں ہوئی جس میں صرف تیس افراد شریک ہوئے اور ڈیزل کے قیمت میں چار روپے تیس پیسے فی لیٹر اضافہ جبکہ پیٹرول اور مٹی کے تیل کی قیمت میں معمولی اضافی کی تجویز پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں رد و بدل کی سمری پیٹرولیم ڈیویزن کو رسال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیراعظم کی مشاورت سے کرے گا ٹیلی نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز موسیقی